بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویسے تو آپ کو ٹائٹل پڑھ کر پتا چلے ہی چکا ہوگا کہ ہم کس چیز پر بات کرنے والی ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے ناریل آئل کی سپونیفکیشن ویلیو پر ناریل کا آئل پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ آتا کہاں سے ہے اور کن کن ممالک یا علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے دوستو ناریل کا درخت ایک خوبصورت درخت ہوتا ہے بلکل خجور کے مشابہ ہوتا ہے اور ایکوویٹر یعنی خطے استوا کے تمام سہلی علاقوں پر یہ پایا جاتا ہے اس میں بہت سارے جنوبی ممالک شامل ہیں اور کوکونٹ کے باغات یا سب سے زیادہ کوکونٹ کے ٹریز جو ہیں وہ فلپین اور انڈونیشیا وغیرہ میں پایا جاتے ہیں کیونکہ یہ تمام کنٹریز جو ہیں یہ سمندری ہیں اور کوکونٹ کا درخت ایک سالی علاقوں میں پایا جانے والا درخت ہے دوستو عمومن آپ نے کوکونٹ کا حال تو دیکھا ہی ہوگا لیکن اس پر دو قسم کے مزید خول ہوتے ہیں ایک اس پر کچھا خول ہوتا ہے اور دوسرا ہارڈ قسم کا پکا خول ہوتا ہے انہیں انتہائی میند سے کٹ کے اندر سے کوکونٹ کی گھری نکالی جاتی ہے اور اسی سے آئل نکالا جاتا ہے اور اس سے بٹر بھی بنایا جاتا ہے کوکونٹ کا بٹر بھی سوب وغیر بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور کوکونٹ کو مختلف طریقوں سے کھایا بھی جاتا ہے اور کمرشل میں بھی کافی یوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہوگا کمرشل کیک یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں چاکلیٹ جن میں یہ کبھی کلر لگا کر اور کبھی کلر کے بغیر وائٹ ہی اس کا برادہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس کا آئل کافی میند سے ضرور نکالا جاتا ہے لیکن تمام قسم کے سیڈز سے سب سے زیادہ جو آئل ہے وہ کوکونٹ سے ہی نکالا جاتا ہے کیونکہ اس کا پھال کافی بڑا ہوتا ہے اور اس سے جو آئل ہے یہ بھی کافی زیادہ مقدار میں نکلتا ہے تو دوستو جو ہمارا مین ٹاپک ہے ہم چلتے ہیں اس کی طرف دوستو کوکونٹ کا آئل کافی مہنگا ہے لیکن پھر بھی تمام اقسام کے ساب میں اسے لوگ استعمال کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ کوکونٹ آئل سے سابن کی لک بہت پیاری اور اچھی آتی ہے تو اسے اگر زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا سابنانے کے لئے کوکونٹ آئل استعمال کرے تو دوستو بہت سارے مٹیریل یوز کیے جاتے ہیں تو ساتھ کوکونٹ آئل کو بھی استعمال کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس لئے میں نے سب سے پہلے جو ہے کوکونٹ آئل کے سپونیفکیشن کے بارے میں بات کرنا ہی ضروری سمجھا ہے تو دوستو اگر آپ کوکونٹ آئل استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو اچھی شیو دینے کے لئے خوبصورت بنانے کے لئے تو پھر سن لیجے اس کا سپونیفکیشن فارمولا ہے آپ نے کوکونٹ آئل اس حساب سے لینا ہے اگر کم سے کم اگر آپ استعمال کریں گے تو دو سو دس گرام کریں گے پھر آپ اس کو میں یعنی دو سو دس گرام کا ہی آپ کو فارمولا بتاتا ہوں آپ اسے ضرب دے کر اگر زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں دو سو دس گرام کوکونٹ آئل اور اس کے مقابلے میں ہم کاسٹک سوڈا لیں گے چونتیس گرام اور اس فارمولے کے لئے ہمیں پانی استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم لیں گے چوراسی ایمیل دوستو آپ نے سب سے پہلے کاسٹک سوڈا اور پانی کی لائی بنا لینی ہے لائی بنانے کے بعد اگر آپ دوسرے فارمولے میں اسے ایسے ہی بناتے وقت اس کے سپونفکیشن ویلیو کے مطابق آپ نے اس کا مٹیریل ڈالنا ہے اور اس کا بھی ساتھ ہی ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ ساتھ نہیں ڈالنا چاہتے علیدہ ڈالیں گے تو پھر یہ صحیح طرح سے مکس نہیں ہو پائے گا آپ نے اس فارمولے کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فارمولہ آپ نے کسی بھی دوسرے سستے آئل کے فارمولے میں ڈال دینا ہے تو آپ کی سپونفکیشن ویلیو بلیلکل دروست آئے گی اور آپ کا سوپ بہت اچھا بنے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگر اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے تو برائی میر بنی اسے دبا کر وائٹ کر دیں اور ساتھ ہی شوانے والے بیل آئیکان کو آل پر کلک ضرور کر دیں تاکہ جب کبھی بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن فوراں ہی آپ کو مل جائے ہم ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ